اسلام علیکم کیا حال چال ہے گوڈ بارننگ یہاں پہ ہو گئے ہیں سارے گیارہ اور میں آئی ہوں ابھی سیٹی سینٹر آج ویلنٹنز ڈی ہے یہاں پہ اور مجھے کچھ آمیر کے لیے گفت لینا تھا وہ دوں گی اور اپنے لی کوئی ڈریس دیکھوں گی اگر مل گیا اس کے علاوہ اور ایسا کچھ خاص کام نہیں ہے بس یہ دو چیزیں مجھے دیکھنی ہیں تو فٹا فٹ کرنا اس کے بعد میری سیل آن میں نیلز کی پوائنمنٹ ہے جو کہ ٹوٹے پجے نیل ہے میرے ان کو بلڈر جل لگاؤں گی نیل پوریش تاکہ ایک دو ہفتے تک میرے گروہ ہو نیلز اور خیر بس یہ ہے اب آپ کو میں دکھاتی ہوں اگر کچھ مل گیا اچھا چلی جی سب سے پہلے چلتی ہوں تو میں پوریش پہ ڈریس دیکھنے میں پاس ایک دیر گھنٹا ہی ہے بس مجھے گی فٹا فٹ کمپیٹ کرنا ہے پھر میں نیلز اپورٹمنٹ ہو گیا ہے ایوش کہ میں اتنی سمارٹ ہو جاؤں میں سو ہی نہ جاؤں گا والانٹائنز کے جیسے ریڈ ڈریسیز آئیں بکر مجھے نہیں لگتا کہ میں ریڈ لوں گی اگر مل گیا اچھا تو ٹھیک ہے ورنہ اس کے پر یہ جو میرے بلوگز ہیں یہ میرے تقریباً دو تین ہفتے تین ہفتے پرانے بلوگز ہیں جو کہ میں ٹائم نہیں مل سکا ڈالنے کا مجھے ایٹڈ کرنے کا ٹائم نہیں مل سکا اور آپ کو اس پتہ ہے جاؤں گھر بچوں کے ساتھ مینیج کرنے بہت ہی مسکل ہوتا ہے تو انشاءاللہ بس یہ میں رمضان کی بھی سازہ بلوگ بنا رہی ہوں تو بس یہ ڈیلی کے ایک بلوگ ڈالوں گی تاکہ میں فٹا فٹے میں اپ ٹو ڈیٹ رہوں اس چیز میں اور اس لیے اگر کچھ پرانے بلوگ ہیں تو اس کے لیے سوری ابھی آپ کو میں انشاءاللہ جلدی ہی رمضان کے بلوگ بھی دکھاؤں گی آمیر کے گفت کے لیے میرا سیف اوپشنیری ہوتی ہے پرفیوم کی اور یہ دیکھیں اور یہاں کتنے پیارے ہمپرز بنا کے رکھے ہیں میری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ اوکیشن آنے سے پہلے ہی میں اورگنائز رہوں اور گفت اور چیز رہی رکھوں مگر اس دفعہ بر باقی چیز ہمیں بیسی تھی تو نہیں آرینج ہو سکا چلے آمیر کے لیے ہوں میں نے لے گیا ہے گوچی گلتی وارا پرفیوم باکس یہ والا اور اب اس لنگا ایک ہمپر میں بنوانے لگی ہوں یہ ان کا چوکرین باکس ہوتا ہے اور اس کے پر پرسنیلہ سٹیکر لگے گا تو یہ لگے گا ٹیڈی کی ضرورت نہیں ہے آمیر کو میں ہوں آمیر کے پاس تو پہلے مجھے یہ لینا تھا اور پھر میں نے سوچا کہ میں گوچی ملا لیتی ہوں اچھا ویلنچینو کی بھی نائس پیگرنس ہے میں نے بھی سمیل کیا اور یہ میرا بن رہا ہے گوچی کا ہمپر یہ آمیر کا ریپ ہو رہا تھا اس نے چوکرین تھی وہ بغیر ریپنگ پیپر کے لگائی تھی اب گویر کے میں نے سو بولا ہے کہ ریڈ گوڑا لگائی کیونکہ ویلنٹ اینسی ہے تو ریڈ اچھا لگے گا اور وہ ریڈ لگا رہی ہے اور یہ ہے اس کا پرسنلائز ایبن جہاں سے بنتا ہے یہ موشین ہے ٹی ایک ہے یہ کیا ہے ٹھیک ہے مجھے پھٹا پھٹ جانا ہے ایک اور شاپ پہ موسم اچھا ہے بارش ہو رہی ہے مگر شکر ہے روک گئی ہے وہ کترہ کترہ پہ رہتے ہیں وہ کچھ کی نجھن ہوتی ہے مجھے اچھا ہے چلتی بھی نہیں ہے بزی ہے ہم اپنے فیوریٹ شاپ پہ سوٹی میں اوپر مجھے ایک بوٹس دیکھیں اپنے لیے اگر مجھے کچھ اچھی مل گئے ابھی نیکس بھی کامل کے برٹے ہے اور اس کا مجھے کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے ویسے میں نے پاس ایک سپرائز ہے ہم نے کے لیے ایک کامل کو سپیشل گفت ڈھوں گی میں اس دن جو کب سے اس کی دشت کہہ رہے تھے وہ میں ابھی نہیں بتاؤں گی یہ اردہ ٹائم آپ لوگ دیکھیں گے چلے ہم دیکھتے ہیں بوٹس ان کی نیکس بیٹ میں نے لندن جانا ہے ویکنڈ پہ تو اس کے لیے مجھے اچھا چاہی ہے اچھا بوٹس یہ مجھے اچھا چلے ہیں یہ مجھے اچھا چلے ہیں یہ شاہی نیمتیرین ہی مجھے اچھا چلے ہیں پرائز دیکھیں اب کیونکہ سیزن بھی جا رہا ہے یہاں پہ گوز کا تو اسی لیے یہاں پہ اتنے اب آپشن ہی ہیں کچھ سیل انجن نے لگائی تھی تو وہ بھی سارے ان کے سولڈ آؤٹ ہو گئے ہیں اسی لیے اتنی زیادہ زائٹی نہیں پڑی ہی یہ والے ایرنگز آلڈی ہیں میرے پاس اور ابھی علیشہ نے بھی اسی میں مجھے گولڈن دیئے ہیں میں نے نیکلیس بھی ہے اس کا میرے پاس میں نے چلتے ہیں ٹائم بیسٹ کرنے کے بجائے گی شاپ پہ کچھ بھی اتنا خاص نہیں ملا یہاں پہ بھوئی پرانا مال سب پراوا ہے ان کے پاس کوئی نئی ورائٹی نہیں ہے سیل میں کارکنگ کا سوڈ آؤٹ بھی ہو چکا ہے اور ابھی پہ چلتی ہوں میں دوسری کا پیف جائے گی کہ میں یہاں پہ ٹائم بیسٹ کرتی ہوں اب چلتے ہیں بھوٹس یہاں پہ بھوٹس کی بہت ہی کم آف شامل یہاں سے جو مجھے لینا تھا بھوٹس ہو مجھ گیا ہے مگرہ بھی نہیں کیا ہونے اب آمیر کے لیے میں لینے لگی ہوں گئے لیکن سٹاکن کا ختم ہو چکا ہے اس وقت بھیر دیکھیں کہ کوئی لگی ہوا ہے آخری دن لوگوں کو نا میری طرح یاد آجتا ہے کہ کچھ کرنا ہے حضبان کے لیے بھی چلو ہم تو پھر کریں آمیر کو یہ بھی نہیں کیا لانا دیکھتے ہیں کیا لاتے ہیں میری لیے رات کو چلو جو آمیر کے مطلب کا کار ملی ہے ہینسوم ہزبنڈ جو آمیر کہتے ہیں کہ میں بہت ہینسوم ہوں تو یہ لیتی ہوں میں کارڈ وانا میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ یہ لیتی ہے اچھا ایک مزے کی باتاتی ہے یہاں سارے کارڈ نہ پڑے ہزبنڈ کے وائف کا شاید ایک یا دو نظر ہے مکر مجھے لگتا ہے بیویوں نے اتنا تردد ہی نہیں کیا کہ اپنے شوہاں کے لیے کارلے مکر یہ دیکھنی ہے سارے ختم ہو چکے ہیں اندر سے جو وائف کے تھے بوائی فرنڈز کے تھے فرنڈز کے تھے ہزبنڈز کے پڑے ہیں صرف ابھی میں پاس ہے پارکنگ میں جانے کے لیے 10 منٹ تو میں جلدی سے اپنے لیے کچھی چی لپسک دیکھتی ہوں جان لے رس سے اور پھر پارکنگ میں چلتی سانس کھول گیا ہے اور خف گئی ہوں تو بس اس کے بعد میری دو بجے نیلز کے پاونٹ میں وہاں جانا ہے تو اس سے پہلے میں گھر جاؤں گی بچوں کو ڈینر کا لنچ گھرا دوں گی یہ ہے کلیرنس جہاں سے میں اپنا سن بلوک لیتی ہوں وہ مجھے لینی ہے شارلٹ ایل ہوئی کی اچھی لپسٹک لپ پینسل یا گلاس کچھ بھی مل جائے ان کی ایک میجی کریمہ وہ بھی بہت اچھی ہے ان کیا جو یہ ہے یہ بہت 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 داستہ بلس فونس اور اس کے لابے ان کے ہائلائٹرز بھی اچھی ہے وہ بھی میں دیکھتی ہوں اگر ٹائم ملا تو پتہ پڑ وہ بھی دیکھوں گی یہ ایک شیئر مجھے پسند آیا ہے شارلٹ ایل بڑی کا یہ اور یہ ایک لپ نائنہ میں پسند آیا ہے نیوڈ کا تکیول ایک شیئر مجھے پسند آیا ہے اس کا نام ہے ہولیوڈ ہنی یہ ہو گیا اب مجھے لینا ہے ایک پنک کلر میں تو یہ ایک شیئر مجھے نظر آ رہا ہے تو میں ٹرائے کرتی ہوں پر ای فیو مومنٹس لیٹر ٹائم ہو گیا تھا پارچنگ کا تو وٹ وٹ بھاگ کر رہی ہوں تو اب مجھے کلتے ہیں باپس گھر جاؤں گی تو اجھے کیلئے پیر سالان جانا مجھے اور میں آگئی ہوں پھر سے اپنے فیورٹ سالان بیوٹی لاؤنج لیئرز کروانے ہیں اچھا ناملی مجھے بہت ہی کم ٹائم ملتا ہے ہنہا کہ یہ سالان بلکل گھر کے پاس ہے امیلی سسٹر کا سالان ہے اور وہ ہمیشہ کہتی رہتی ہی کہ یہ ہارٹی ٹائم ملتا ہے ابھی تو یہ چھٹی کا دن تھا اس دن وینج دیتی جن میں جا آف ہوتا ہے تو اس لیے مجھے سارے کام میں اس دن کر سکتی میں سکتے ہیں اور سٹی کی بھی کام ہو گئے اپنے میں پھر بھی صبح میں سارے کام کر کے پھر نکلی تھی اور مکفی بھی تو بھی کبار ہیں اپنے آپ کو بھی فرس پیروٹی پہ رکھنا چاہیے کام تو قتم ہی نہیں ہوتے ہیں اور ساتھی ہوں گی بیلٹ اور یہ اوپر اوپر ہوگا کارڈگان سر لمبا ہے یہ تو یہ پہنگتی ہوں ریڈی ہوتی ہوں اور پھر میں آپ رنگوں کو دکھاتی ہوں ابھی یہاں پہ ٹائم ہو گیا ہے پونے چھے کا تو ہم لوگوں نے نکل ہے انشاءاللہ سارے ساتھ منچسٹر جا رہے ہیں اور ہمارا ٹیبل بوکٹ ہے سارے آٹ بچے کا تو چلے ریڈی ہو کے پھر میں آپ کو ملتی ہوں اسلام علیکم ہمارا ٹیبل بچے چابی کام چاہہے ہمارے چاہہے ہمارے چاہہے ہیں چاہہے ہمارے چاہہے ہمارے چاہہاں چاہہے ہمارے چلے جاہے پہلے آپ کو اپنی فر لک دکھا ہوں ہمارے 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 دکھائے ہمارے تو پیر تک جب کروائی تھی تو کافی زیادہ اوپر تک تھے مگر میں نوملی اس میں برشنگ ہوتی تو میں اس لیے نہیں کیا کہ شام تک ہی خود ہی لوس ہو جائیں گے کیا ہے کہ وقت آگا ہی تو قطب رہا ہے کیا ہے دور ہمکو اچھا نہیں لگتا کوئی ہمنام پرا کوئی تجھ سا ہو تو نام بھی تجھ سا رکھے دل بھی کتنا پاگل ہے اک شک سے ہے بابستہ دل بھی کتنا پاگل ہے اک شک سے ہے بابستہ کسی کا ہونے دینا اپنا رکھے موسیقی آپ کو پیچھ سا رکھے اینکہ جانب ہمارا ہمارا چاہیے اس کو چیز کے لئے دوں یوں جو اوڈر خلال ہوگا وہ نکل جائے گا انا ہمیںئے امہم پنیا جانبی آنا انا ہمیں ہمیں اس کو بیٹیو کے لئے دیں تیرا چارس ش occident بباہ یہ جانب ہے یہ جانب ہے آپ نے جانب ہے کامل کھولی 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 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 اگر ہمارے کے اللہ جوani ہیں جہاں رہے ہیں واپس ہم آگئے ہیں گھر واپس اور آمیر کو میں نے گفت دیا میں اسے مووی نہیں بنا سکی کیونکہ گیسٹ آگئے تھے آمیر کا گفت ہے جو میں پہلے بھی دکھا دیا آمیر کو پسند آیا ہے بہت اچھا لگا مجھے کوئی گفت نہیں ملا آج نومی آمیر دے دیتے ہیں مجھے کہتے ہیں مجھے کیسٹ لیلو اچھا رات دینر بہت 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 مزے آیا کھانا بہت مزے کا تھا یہاں پہ ہم کتنی سے ایشین جگہ پہ گئے ہیں ایشین سوری کہہ رہی ہوں تھائی فوڈ پہ چائنیز فوڈ کھانے مگر نا ان میں تھوڑا سا میٹھا ٹیسٹ آتا ہے پروپر اتنا جو ہمیں ایک دیسی ٹچ والا چائنیز فوڈ چاہیے ہوتے جو ہمیں تھائی فوڈ حملیت چائنیز فوڈ وہ چیز ہمیں نہیں ملتی جو کہ ہمیں ابھی مانچیسٹر میں ملی اور وہ کیونکہ ایشین وہاں کا شیف تھا اور بہت کمال بہت کمال آپ ابھی تصویریں دیکھئے گا اور آپ کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا اس کے موکٹل میں نے پیشن فروٹ والا مگایا تھا بہت کمال کا تھا اس کے علاوہ میں نے ایک فرائد رائز مگایا تھے اور سنگاپوری روڈرز مگایا تھے اور میں جو ڈائنیمٹ پرانز تھے ڈائنیمٹ چکن تھا ڈائنیمٹ فش تھی کمال تھا سوپ ہوت ان ساور تھا وہ بہت اچھا تھا بہت مزا آیا اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی ہاں پاسٹا سوری مینگو اور پپایا سیلڈ وہ بہت کمال تھا وہ انشاءاللہ میں آمیر کی بردے پہ گھر پہ لازمی ٹرائ کروں گی میں نومری بناتی تھی مینگو سیلڈ کا منگر اب میں نے اس میں دیکھا ہے ہاں پپایا بھی تو پپایا اور مینگو کا بیسٹ کمبینیشن ہے اور وہ میں آپ کو دکھاؤں گی باقی تصویریں ہو گا ہے رہا مووی جتنا چھوٹا چھوٹا ولوگ کس طور میں میں نے بنایا وہ آپ کو دکھاؤں گی تو چلیں جی دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت ی رکھے گا اور میرا ولوگ پسند ہے تو لائک شیئے کمنٹ ضرور کیجئے کا چینل بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ کے لئے ولوگ میں اللہ حافظ